جو میرا مشن تھا پورا ہو گیا تو میں بس پندرہ بیس منٹ کے لئے نہایا تھا بلوگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ارسلان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ساری ٹریبلنگ اور ایڈونچر پاسیبل ہوا سیمز کچھ ایسے ہیں کہ ابھی میں غلطی سے نہا لیا ہے نہیں اس کو غلطی تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ کے کہ میں نہاؤں گا کیونکہ میں اب دوسرے سٹی جا رہا ہوں ٹریبلنگ کے لئے تو انسان بن کے جاؤں نا یار دوسرے سٹی سے مطلب کہ یار میں نے ایک ولوگ میں کہا تھا کہ مجھے سویمنگ اب ہو جیدہ شوک ہے تو اس شوک کو پورا کرنے کے لئے میں دو سو تیس کلومیٹر دور کسی شہر جا رہا ہوں اور وہ میں شہر گئے تو ابھی تو نہیں بتاؤں گا اس کا نام میں ریویل نہیں کروں گا کیونکہ یار سسپیس بنانے کا مجھے مزا آتا ہے سسپیس بنانگا تو مجھے مزا آئے گا میں بھی آپ لوگوں کو مزا آئے گا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا تو مجھے تو مزا آئے گا تو ابھی میں پہلے مجھے کافی دیر ہو چکی ہے تو میں بھی بس اپلے چینڈ کر کے نکلوں گا پھر ملتا ہوں میں آپ سے تھوڑی دیر میں یہ بھی نہیں پہن سکتا یہ بھی نہیں پہن سکتا یہ شوز بہت بڑے ہیں اور ان کا یہ ذہن شودیاں نام آجوتے پہننے چاہے یا چا یار یہ میں یہ پہنوں موسیقی اچھا دوسرین بتے کیا ہوئے ابھی میں جا رہا تھا رڈے پہ کھڑا ہوا تو میں دیکھا میں جے میں والٹ نہیں پڑا ہوا بھائی بغیر پیسوں کے آپ جا رہے ہو ٹرائبلنگ پہ وہا بھائی بھائی ابھی جاؤں گا جاؤں گے نہیں گر کے بلکل پاس انسان نہیں جا رہا ہوں جاؤں گا بٹوہ اٹھا کے واپس جاؤں گا بطلب کہ یار اوپر سے دوب چیک کریں اب رمضان میں تلا روزہ میرا اچھا تو والٹ اٹھانے کے بعد ایسر نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو لڑکا اگر بائک ہوتے ہوگے لوکل یونیورسٹی آ سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہی کچھ کرنے جا رہا ہوں بھی میں پھر ملتے ہیں آپ سے رستے میں میں تھوڑی تھوڑی تھی باپ ملتا رہوں گا تب تک کے لئے نافذ آ تو گئی ابھی میں وہ فیضاباد پہ اور اگر میں فیضاباد آگیا ہوں تو اگر جو سمجھوں گے کہ میں جھوٹ بو رہا ہوں کب تو انہیں یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں گئے تو یہاں سے سفر کی شروعات ہوگی تو ابھی ساتھ ساتھ چلیں گے دیکھیں گے کہ کہاں پہ میں جا رہا ہوں گے دیکھیں mouths آسنے کچھیں آس lone م чит限 دیکھ ubیم کچھیں делают خراط دیکھیں من موسیقی تو ہاں بھائی جس شہر پوچھنا تھا اس شہر تو پوچھ گیا ہوں یار شہر پتا ہے کونساس یار میں سیالکورٹ میں ہوں بھی موسیقی موسیقی یار ابھی سین یہ ہے کہ میں ابھی اور سرپرائز کی بات تھا سرپرائز ایک یہ تھا کہ میرا ایک دوست ہے جو میرا سب سے پہلا دوست ہے جو ابھی تک میرے ساتھ ہے مطلب کہ اس سے پہلے والے دوست کاللیسکول کے دوست تھے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پہ رہوں گے موسیقی موسیقی لیکن ابھی تیمور کو میں سرپرائز دینا اور یہاں پر نہانے کے لئے ہوں تو ابھی میں تیمور کے ایک دوست کو میں کال کروں گا وہ مجھے لینے آئے گا پھر دیکھنا ہے کیا سین میں دیکھتا ہے تب تب میں کوئی چھاؤں اور یہ جگہ ڈھوڑ رہا ہے بہت کذمی ہے اپنوں سے روزہ رکھے میں ٹرابلنگ کر رہا ہوں ابھی میں نے واپس بھی جانا ہے دیکھ رہا ہے کتنی میند کر رہا ہوں کونٹنٹ کے لئے چھر ٹھیک ہے ہاں تو ارسلان کو فون کرتی ہے ارسلان مجھے لکھے کرنے کے لئے آ رہا ہے دوسرا بات تیمور کو میں نے دو تین دن پہلے کہا تھا کہ یاد تجھے میں سرپرائز دوں گا اس کو میں نے اہم ہی بولا تھا تو یہ سرپرائز باری بات کی سچ ہو گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کیسا جاتا ہے سرپرائز بتا نہیں یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا بھی ہو گیا نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کہہ تھا کہ سرپرائز آتا تو تو نے مجھے بتا دیا کہ سرپرائز تو مجھے دے رہا ہے لیکن اسے میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں دو دنوں بعد ہی اس کے گھر چھاپا مار دوں گا تو ابھی دیکھو تو ملتے ہیں آپ سے پھلتے ہیں ہاں تو ادھر پہل گئے ہوں ابھی تیمور کو سرپرائز دیں گے دیکھو ابھی کیسا دیا سرپرائز تو کیا دیا سرپرائز میں نے یہ تیسرا بلوگ کا سرپرائز والا تیسرا بلوگ تھا بلوگ نمبر تیسرا سرپرائز بلوگ نمبر آٹھا سرپرائز بلوگ نمبر دسوا جارنا بلوگ سرپرائز یہاں سرپرائز کی دلگا ہے ہمجھے سرپرائز دینا بہت اچھا لگتا ہے ابھی یہاں سرپرائز کی کر جائیں گے اور ہاں سے کپٹے چین کر کے آنے جائیں گے جو مقصد تھا لگا پھر گال ابھی سی منا کئی ہے ابھی سی می اید ابھی سی ای بیسی اس نے ترابد چین ایر جو ملکم جی جی میں اومد عظیم شہل گورٹ سے ہی میرے ساتھ تمور امزان اور آج ہم ہمارے پاس ہے ہمارا بہت ہی پیرا سا چھوٹا سے مہمان زین بھائی سلامبہ سے سوال ہے تھانکیو اور یہ دسکی سے ہمارے پاس ہے چولی شلول صاحب اور یہ چھالکوٹ سے ہمارے چولی صاحب ہے جناب اور چھالکوٹ سے ہمارے چولی صاحب ہے ان کی گاڑی ہے اس لیے یہ مارے ساتھ ہیں نہیں جیسے ہمارے بڑے بھائی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی عمر کو پچاس سال ہے باقی ہمارے زین پہ ہمارے پاس آیاں جو انشاءاللہ امید ہے ان کو بہت ہی ہے اسلامبہ سے ہمارے پاس آنے کے ایڈوینچر کرنے آگے بھائی دیکھیں رہی آپ نے بڑے بڑے ایڈوینچر دیکھے ہوگا یہ تک پر آپ نے ایسا ایڈوینچر نہیں دیکھا ہوگا تو سو اڈ آئی سو کلومیٹر دور سے مارے پاس ایک لیر کا آیا ہے کچھ اتنی؟ دو سو تیس کلومیٹر دور سے مارے پاس یہ نہ آنے آیا ہے یہ ایڈوینچر اپنا کرنے آیا ہے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں سulcourt سے سامzin 머�ند کر رہے ٹائل ٹائل جی وہ صرف کعاس ہوا ہے بشر پہ ہیں ہمیں正 ویسے بوچھیں گا آپ کو کramentڈ رہے پاس آنے کہ آپ قانون کرتے ہیں سالك کوп آہ کر گا پای چھتے جانبہ بتایار ساڑا ستھی ہم جانبا یہاں ہے اب کو یہاں آنے شکریب سے آؤں خصوص ہوں ای highlight لامی لامی ٹانگے لگ رہے ہیں تو کدر لگ رہے ہیں ٹانگے ساتھ کو دنے لگ رہے ہیں کدر لگ رہے ہیں بس لگ رہے ہیں اے آدھرک میں اچھا تو کونہ لگانا چاہتے ہیں جی تو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ زین بھائی ایڈوینچر کرنے ہیں اپنا سامبات سے یہاں پر سالگوٹ پر نہانے آئے تو ہم ان کو سالگوٹ کے سب سے بہترین پول سمجھ لیں یہاں کو ریوار سمجھ لیں کہ ہیڈوینچر کرنے کے لگ رہے ہیں ان پا اکھو اور انشاءالا امید ان کو متا آئے گا موسیقی یہ دن میں نے نے یہاں سوٹینا موسیقی 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 گھنٹا سوچنے کے بعد کہ کہاں جائے کہاں جائے تو اس کے بعد ہم یہ اس جگہ پہ آئیے مانا نام کی کچھا گیا یہاں پہ اس کا پانی اصارت ایڈیا سے آتا ہے میں اکینا نہیں آیا میرے ساتھ بوئیز بھی آئے ہیں آرے آرے میں ساتھ بوئیز بھی آئے ہیں ہاں بھئی تو جس چیز کے لیے میں آیا تھا سیالکورٹ جو میرا مشن تھا پورا ہو گیا میں بس پندرہ بیس منٹ کے لیے نہایا تھا لیکن اس کے بعد پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہی ہے میرا سر میں درد ہو گیا میں باہر نکل لے ہوں باقی یہ بوئیز برساتھ ہیں دیکھو اب افتاری کا ٹائم ہونا ہے یہاں سے اب نکل کے افتاری میں جائیں گے موسیقی اب لہا آنے کے بعد ابھی طبیعت بلکل سیٹ لگ رہی ہے لیکن اب اگر اسٹرارکوٹ آئیوت نہیں دور ہے کچھ تو یادگار ہونا چاہیے تو ابھی یادگار کے طور پر سی این جی پر ہم افتاری کرنا لیں گے مطلب کہ ہی ایوی سینجر لیں کل ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا امار میں نے ہم سب نے کہ ہم فیصل مجھے جا کے افتاری کریں گے لیکن فیصل مجھے تو افتاری نہیں ہوئی لیکن ایسی این جی پر ہی ایوی افتاری ہو رہی ہے باندر کے معاملات بڑے ہیوی جا رہے ہیں اس کے بعد اب سبی میں نے واپس بھی جانا ہے ابھی ساتھ پچ گئے ہیں اور باتہ نہیں کہ یہاں سے فری کپ ہوں گا اور واپس کو اعظام بھی ہو گی ہے چلو ملتا ہوں افتاری کے بعد ہاں بج تو افتاری ہو رہا ہو گی ہے ابھی گاڑی واش کر آکے ہم لوگوں نے جانا ہے کھانا کھانے اور میں نے گھر بارہ بجے سے پہلے پہنچنے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹری بھی ختم ہو گی ہے اب موبائل کبھی بھی بند ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوگر کی جو لائف ہوتی ہے وہ بیٹری پہ چلتا ہے میری بیٹری ختم ہونے لگی ہے تو میں بھی یہاں پہ میں بلوگ انڈ کر کے میں گھر پہ شٹ کروں تو جہاں تک بیٹری چاری ہے میں وہاں تک بلوگ بناتا رہوں گا اس کے بعد اگر نہ ہوا تو میں نے گھر بھی انفارم کر دیا کہ اگر موبائل باند ہو جائے تو میں نے ٹینشن بغیرہ نہ ہو تو بس دیکھتا ہوں کہ کب تا بیٹری چاری ہے کب تا چلاتا ہوں آپ کو گھم آپ کو گھر ہیں میں نے یہ لے میں نے یہاں اے تو کھا لیا اے تو کھا لیا اے تو کھا لیا پورا بھائی تو وہی روم وہی پرانی شکل لیکن نیا دن ابھی بج رہے ہیں بج رہے نہیں ہیں میں سیل کوٹ گیا تھا سیچرڈے کو لیکن ابھی سنڈے کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں وہاں پر ہوا یہ تھا کہ میرا جو موبائل تھا وہ بند ہو گیا تھا مطلب کہ اس کی بیٹری ختم ہو گی تھی تو وہاں پر میرا بلوگ کمپلیٹ بند نہ سکا میں نے وہاں پر ان بوائز کے ساتھ ایک اینڈ پر ایک پار سوچوں بتا تو وہ نہ ہو سکا بلوگ بس پر یہاں پر مجھے انڈ کرنا پڑے گا بھی میں واپس سے شکریہ ادا کرتا ہوں بوائزز کا یہ ساری یہ جتنے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میرا اتنا اچھا دن گزرا یہ ایک ایڈونچر ہوا جو میموریز میرے پاس ہیں یہ ان کی جو میموریز میں نے بنائی ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہیں تو تینکیو گائز اب یہاں پر ولوگ پر انڈ ہوتا ہے تو ملتے ہیں پھر آپ سے نئے ولوگ میں تو ملتے ہیں تو ملتے ہیں پھر آپ سے ہوتے ہیں تو ملتے ہیں پھر آپ سے ہوتے ہیں